السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خدا ایسی دولت اور شہرت سے بچائے جس میں انسان غرور و حسد میں مبتلا ہو جائے خران پاک پھتر دلوں کو موم کرتا ہے بوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفاہ ہے بے شک سبحان اللہ اس کو صحیح معنوں میں صحیح انداز کے ساتھ پڑھا جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ خران شریف کی کیا برکت ہے آج ہم لوگ خران شریف کو پڑھا نہیں کرتے اس لئے ہم بہت سارے بیماریوں میں انتلا ہیں اور ہمارے پریشنیں بہت زیادہ ہیں دنیا کی سب سے بہترین مصرفیات پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے بشک مصرفیات یعنی اسی کام میں لگے ہونا مصرف رہنا وہی کام تم نیکی کے آخر درجہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی حبود چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کر دو یعنی جو ہمیں سب سے زیادہ محبت ہیں یعنی جیسے پیس ہے تو بھی یہ وغیرہ سے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر ہمیں خرچ نہیں کرتے تو وہ چیز بیکار ہے دنیا اور آخرت میں اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو